بنی آدم کے کفر اور ترکدین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو عزت و تقریم میں حصے بڑھ جانا ہے اللہ تعالیٰ کی رشاد ہے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تغلو علاللہ الا الحق سورہ نساء آیت نمبر 171 اہل کتاب اپنے دین میں حصے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ عَلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدْدُمْ وَلَا سُوَاعُونْ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْخَ وَنَسْرَ سورہ نوح آیت نمبر 23 اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ سب وَدْ سُوَاعْ يَغُوسْ يَعُوْخْ نَسَرْ قومِ نُوح کے صالح لوگ تھے جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ نیک لوگ جہاں بیٹا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور پتھروں کو ان کے ناموں سے موسم کرو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی تو انہوں نے ان یادگاروں کے پرستش شروع کر دی اور متعدد اصلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی خبروں کے مجاور بنے پھر ان کے مجاور میں بنائے پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تعریف کرنے میں حصے نہ گزر جانا جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں نصارہ حصے تجاوز کر گئے میں تو ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کا ہو اور ایک مخام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچ کر رہو تم سے پہلے لوگوں کو غلو یعنی مبالغہ ہی نے ہلاک کیا تھا اور ایک مخام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلف کرنے والے اور حصے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار فرمائی